موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگ میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سچوڈوں مہمان ہیں حجت اللہ السلام جناب مولانا قلب صادق خان صاحب ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں جس میں کہ آپ کے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے ورس اپ ٹیکس میسجز کے ذریعے آڈیو کے ذریعے ای میل کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے تاکہ شریعت کی روشنی میں علماء اکرام جو یہاں جوابات دیتے ہیں اس سے آپ اور ہم سب مستفیز ہو کر عمل پہ رہا ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوارے ہیں آئیے آگا خیر مقدم کرتے ہیں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر اللہ کرم احسان ہے اگر اجازہ ہو تو پروگرام شروع کریں اور آئیے دیکھتے ہیں آج سب سے پہلے کس کا نمبر ہے سوال کرنے میں اسلام علیکم میرا نام سید ریاض جنگی آخری میں ناکر شہر سے بھیل رہا ہوں یارے بھائے مولانا صاحب سے ایک میرا سوال ہے خیل حرام سے جو بچہ فیدہ ہوتا ہے اس میں ظاہری طور پر عورت و مرد دنیگار نظر آتے ہیں اور وہ بچہ جنمہ ہے اور حدیث موطور میں حرامی اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے تو حرامی بچہ سیتا ہے میرے ماں باپ یہ فیل انجام نہ دیتے تو میرا وجود ہی نہ ہوتا تو مولانا صاحب بتائیے مسئلہ کیا ہے اس میں ماں باپ گنے گار ہیں یا وہ بچہ جو اس فیل حرام سے پیدا ہوا ہے جوابی نہ سرمائے سکریہ خدا حافظ ہر غیر حلالی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا لیکن ہر دشمن اہل بیت غیر حلالی ہوتا ہے ہمارے بھائی نے جو یہ حدیث نقل کی ابھی جو فرما رہے تھے اس سلسلے میں آغاز ہی میں یہ سلسلہ ہے ماں باپ گناہ گار ہیں یا وہ فیل حرام سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ گار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے سوال نہائیت امدہ ہے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے جو بچہ فیل حرام سے پیدا ہوا ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے تو ماں باپ کا قصور ہے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو بچہ فیل حرام سے پیدا ہوا ہے اس کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا چونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر قصور ہے تو ماں باپ کا ہے لہٰذا اگر یہ بچہ صحیح عقیدے کا حامل ہے نیک آمال انجام دے گا اسلامی احکام پر عمل کرے گا تو یہ بچہ جنت میں جا سکتا ہے اور قرآن کی آیت اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ گناہ ہو کسی کا اور سزا کسی کو ملے ایسا نہیں ہے اللہ عادل ہے اللہ عادل ہے بے شک اگر ایسا ہوگا کہ فیل حرام سے پیدا ہونے والا بچہ جنت میں نہیں جا سکتا تو وہ یہ سوچے گا کہ ہم کو تو جنت میں جانا نہیں ہے لہٰذا وہ احکام الہی پر عمل نہیں کرے گا جبکہ احکام الہی ہر ایک کے لیے ہے بے شک لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ جنت میں نہیں جائے گا یا محبت علی اس کے دل میں نہیں ہوگی یہ درست نہیں ہے اور روایت میں بھی آیا ہے افضل الامال احمد سب سے بہترین اور افضل اعمال یہ ہے کہ جس میں زیادہ مشقت ہو اور یہ آیت و حدیث سے بھی ثابت ہے لا تذر وازرت وزرا اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لہٰذا یہاں پر قصور ماں باپ کا ہے بچے کا نہیں ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے لَيْسَ عَلَىٰ وَلَدِ الزِّنَا وِزْرُ عَبُوَيْهِ شَيْءِ یعنی جو بچہ فیلِ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کی گردن پر ماں باپ کا جو گناہ ہے اس کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی لیکن یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے یہاں پر کہ حدیث میں آیا ہے جو فیلِ حرام سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی اہلِ بیعت کی محبت نہیں آسکتی نہیں حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے نبی اکرم نے جو حدیث میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لَا يُبْغِزُقَ يَا عَلِي إِلَّا مُنَافِقٌ اَوْ اِبْنُ زِنَا اَوْ اِبْنُ حَيْز اے علی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کی وہ بغض رکھے گا کہ جو منافق ہوگا یا فیلِ حرام سے ہوگا ولدُ الزِنَا ہوگا یا ولدِ حیز ہوگا تو اب اس کا مفہوم لوگ برعکس لے لیتے ہیں کیا مفہوم لیتے ہیں کہ جو بھی منافق ہے وہ دشمنِ علی جو بھی ولدُ الزِنَا ہے دشمنِ علی جو بھی ولدِ حیز ہے دشمنِ علی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علی سے جو دشمنی رکھے گا وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا ایک کٹیگری میں ہوگا یا منافق ہوگا یا ولد الزِنَا ہوگا یا ولدِ حیز ہوگا یہ ہے لہٰذا اور یہ متفق علی حدیث ہے سب کیا یہ حدیث موجود ہے سب کیا یہ حدیث موجود ہے بہت بہت شکریہ آئیے اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا نام شبیر بیک میں مدن پلی سے بات کرتا ہوں شہر مدن پلی دسٹکٹو دسٹکٹو دسٹکٹ آنڈر پردیس میرا سوال یہ ہے کہ میرا بہن کا لڑکا بہت مصیبت میں ہے اور اس کی تندرستی کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیے اس کو شگر اور ککنی کا ایفیٹ ہے اور اس کی مجبوری بہت ہے اگر بھلا کرے آپ کو وین چانل کو اللہ تعالیٰ کی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسا چانل میں بتائیں گے بے شک سارے مسلمانوں کو اور وین چانل کے ذریعے ایمان اور عبادت کے حاصلات ہوں گی بے شک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں جتنے بھی وین چانل میں محتاج ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک کامیابی کو پوری کرنے کی اور وین چانل کو آگے لینے جانے کی امید کرتا ہوں میری مجبوری یہ ہے میں بھی مجبور ہوں اور میرے بہن میں مجبور ہے اس لئے اس کی ایسی دعا بتائیے اللہ تعالیٰ کے صوبت عبادت میں کچھ وسیلہ ملنے کی لیے میں دعا کرتا ہوں اور وین چانل کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے صحیح انسان کے پاس پہنچیں گے اور وین چانل صحیح سلامتی سے پروگراماں چلانے کی امید رکھتا ہوں آپ کے دعاوں کا بہت بہت شکریہ بھائی بھی کسی حد تک پریشان ہیں بھانجا بہت سے مرز امراض میں مبتلا ہے اس کے لئے کچھ دعا چاہتے ہیں اس کے لئے جو علماء نے بیان کیا ہے کچھ سوروں کے اثرات ہیں کچھ سورے ایسے ہیں جو کچھ بیماریوں کے لئے کچھ آیتیں بھی ہیں ان سوروں میں سے سورہ حشر سورہ حشر کی تلاوت کریں اور اس سورہ حشر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ سورہ حشر کی آخر کی تین آیتوں کی تلاوت کرتے وقت مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے تلاوت کریں خود مریض تلاوت کرے یا کوئی دوسرا تلاوت کرے جب آخر کی تین آیتیں ہوں تو سر پر ہاتھ رکھ لیں تو نبی اکرم فرماتے ہیں جبریل امین نے یہ حکم خداوند عالم کا مجھ تک پہنچایا ہے اور اس سورے کے پڑھنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ سورہ پڑھے گا موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے بہت بہت شکریہ آغا اس لیے کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں امیر کوم میں جمعون قسم اللہ لگا سے بولا ہوں میرا قوشن یہ ہے کہ نمازی شب میں دعا ضروری وہی پڑھنا یا جو بھی آئے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس سے مجھے جواب سوئے مردان نماز شب میں دعا قنود جو پڑھی جاتی ہے اس میں جو ہم روز دعا پڑھتے ہیں یومیا نماز میں وہی دعا قنود پڑھے ہیں کوئی اور مقصوص ہے دعا نماز شب میں جو مقصوص دعا ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصوص دعا پڑھیں کوئی بھی دعا جو ہم روزانہ دعا قنود میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا نماز شب کے قنوط میں بھی نماز شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے بہن پوچھ رہے ہیں جی بہن نے جو سوال کیا ہے اس طرح کا سوال اکثر ہوتا رہتا ہے مومنین کی طرف سے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے یہ ابھی کیا نبی کے زمانے میں بھی مولا کائنات کے زمانے میں بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے لہذا نبی اکرم اور مولا کائنات سے بھی سوال کیے گئے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا ہے مولا کائنات کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے بالکل اسی طرح کا سوال کیا کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے طلب کرو میں مستجاب کروں گا قبول کروں گا تو سائل نے سوال کرنے والے نے یہاں پر یہی کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے تو مولا کائنات نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے دل میں آٹھ خیانتیں آٹھ بے وفائیاں موجود ہیں جن کی بنا پر تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوتی پہلی خیانت یہ ہے کہ تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہو تو پس اس معرفت کا کیا فائدہ دوسری چیز یہ ہے کہ تم نبی پر ایمان رکھتے ہو لیکن نبی کی سنت اور سیرت پر عمل نہیں کرتے ہو تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ تم کتاب خدا یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو لیکن قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہو قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہو تو ایسی تلاوت کا کیا فائدہ تم یہ کہتے ہو کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں جہنم کا خوف رکھتا ہوں لیکن ایسے کام کرتے ہو کہ جو تم کو جہنم سے قریب کر رہا ہے تو ایسے ڈرنے سے کیا فائدہ تم یہ کہتے ہو کہ میں جنت کا شوق رکھتا ہوں جنت کی میرے دل میں رغبت ہے لیکن ایسے کام انجام دے رہے ہو کہ جو تم کو جنت سے دور کر رہے ہیں تو ایسے شوق کا کیا فائدہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہو خدا کی نعمتیں تمہارے شامل حال ہیں لیکن تم خدا کی نعمتوں کے سامنے شکر نہیں بجالا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن رکھو لیکن تم دشمن رکھنے کے بجائے اس کو دوست رکھتے ہو زبان سے اس پر لانت بھیجتے ہو لیکن دل میں اندر سے باطن میں تم شیطان کے دوست ہو اور آٹھویں چیز یہ فرمائی مولا نے کہ تم لوگوں کے اے پر نظر رکھتے ہو لیکن اپنے عیوب کو اپنے عیب کو نظر انداز کرتے ہو تم دوسروں کی ملامت کرتے ہو جبکہ اس سے زیادہ تم خود ملامت کے حق دار ہو لہذا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنے امور کی اصلاح کرو امر بالمعروف کرو نہیں ان المنکر کرو تمہاری دعا مستجاب ہوگی لیکن کبھی جعوید بھائی آخر میں بھی ہے کہ کبھی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے اس کے لئے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے اس کے اعتبار سے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری مسلحت میں یا ہمارے فائدے میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے یا یہ کہ ہم دعا کر رہے ہیں ہماری دعا مستجاب ہو چکی ہے لیکن عمل میں وہ چیز محقق ہوتی ہے اور یہ بھی ہے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ جس بندے کی آواز کو پسند کرتا ہے بار بار سنتا ہے بار بار سنتا ہے دعا تاخیر سے قبول کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہے مناجات کرتا رہے راز و نیاز کرتا رہے اور اللہ کے مومن بندے اگر دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ مسلسل دعا و مناجات کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے السلام علیکم میں حیدرواز سے بات کرتا ہوں میں نام سید خاجہ اسے نے میرے بہن کی شادی کے رشتے آرے جارے ایک رشتہ بھی نہیں لگ رہا کوئی بھی دیکھے تو پسند نہیں کر رہے پھر پہلے پسند کرتے پھر نہیں بول دیتے اس کا مسئلہ کیا ہے سید کا تو نئے ہو نہ بول رہے شیخ ہے تو نہ بول رہے اس کا مسئلہ کیا ہے تھوڑا میرے بتاؤ کچھ ذکیر ہے تو بولو یہ ہماریاں چونکہ شادی کو جو ہے نکاح کے علاوہ ہر رسم ہماریاں انجام دی جاتی ہے اور اس قدر سماج غالب آگیا ہے کہ اب لڑکیوں کی تو لڑکیوں کی بات نہیں کیجئے بلکہ لڑکوں کی شادیاں میں مشکل ہو گئی یہ اب جو یہ بھائی کا سوال ہے کہ بہن اس قابل ہو گئی کہ شادی ہو اور رشتے نہیں آ رہے ہیں دشواری ہیں جو سماج میں کلچر ہمارا غالب ہے اس وجہ سے یہ اس کی اور کوئی وجہ ہے اور اس کا تدار کیا ہے دیکھئے اپنے معاشرے جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے جس کی بنا پر بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مال و دولت ہے تو رشتہ آتا ہے جہز ملے گیا نہیں جب یہ سب چیزیں اسلام کی طرف سے درست نہیں ہے تو اسی اعتبار سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں رشتے یعنی دیکھنے کے لئے اور دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں انہوں نے وظیفہ طلب کیا کہ کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیے اس کے لئے یہ ہے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر انتیس کی چالیس دنوں تک بلا ناغہ ہر روز چالیس بار تلاوت کریں سورہ فاطر کی آیت نمبر انتیس کی تلاوت چالیس دنوں تک متواتر کریں اور ہر روز چالیس بار اور اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز واجب کے بعد تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے غیب سے رشتہ آئے گا غیب سے انتظام ہوگا انشاءاللہ نزیز بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں میرا نام مصرور حسن میں جائز علام میکی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کی نمازوں میں یا سورہ حمد پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا یا سبحان اللہ الحمد اللہ تین رکعت یا چار رکعت نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا بہتر ہے تسبیحات اربا ایسے فقہ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد اور تسبیحات اربا میں اختیار دیا ہے کچھ بھی ہم پڑھ سکتے لیکن بھائی سوال بہتر کیا بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربا پڑھا جائیں بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم جعوی مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ دو دو بار نکاح ہو بغیر طلاق کے تو کیا ہو کیونکہ ہمارے گر میں میرے ایک بڑی بہن ہے ان کا نکاح دو دو بار ہوا ہے ایک ہی شخص کے ساتھ پہلے پہلے رشتہ آئی تھا انہوں نے پہلا لڑک والوں نے نکاح کر کے رکھے نکاح 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 کی بعد دو سال کے سر سے نکاح وہ لوگ نے پھر آیا یہ صحیح غلط ہے پلیس آپ سوال کا جواب دی ہے ایک ہی شخص کے ساتھ ایک ہی رجل مرد کے ساتھ میں ایک خاتون کا دو بار نکاح یعنی بغیر طلاق کے ایک بار نکاح اور پھر دو سال بعد پھر سے نکاح پڑھنا کیسا ہے جی پہلی مرتبہ جب نکاح ہو گیا تو اب وہ نکاح نافذ ہے دوسری بار نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بار جو اغد پڑھا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے ایک بار ہو گیا تو جتنی بار وہ پڑھتے رہے جب اغد نافذ ہو گیا تو اب دوسری مرتبہ پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہا اگر چاہتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود سے پڑھ لیا ہے لیکن ابھی اس کو چاہتے ہیں ایک سوری شکل دینا یعنی لوگوں کے سامنے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا یہ بھائی کا سوال ہے کہ سی اے کا عبار امتحان دیا اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں تو اس کے لئے کوئی دعا چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے دعا سے یہ ہوتا ہے یا آیات کی تلاوت اور دعا پڑھنے سے جو تیاری کی ہے جو وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محنت کریں ہاں اس کے لئے ہے کہ حافظہ کے قوی ہونے کے لئے علماء نے جو بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاسی ٹو ایٹی فائیو کو ایک صاف برتن پر زافران سے لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو دھو کر نہار مو صبح صویرے اس پانی کو پیئے انشاءاللہ تعالی حافظہ قوی ہو جائے گا اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ عزیز بہت بہت شکریہ اگلے سوال کے طرف بڑھتے میران سے بولے گوھر بیگم مولا علی کے بھائی اکین صاحب جو تھے تو وہ معویہ کیا کیوں گئے تھے یہ ہماری بہن فرما رہی ہے کہ مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ حضرت عقیل علیہ صلی اللہ علیہ کیوں گئے تھے جی جناب عقیل کے سلسلے میں بہت سی متزاد روایات ہیں کچھ روایات اغیار کی طرف سے اپنے ہاں بھی آگئی ہیں جن کی بنا پر جناب عقیل کے سلسلے میں کچھ ایسے پہلو بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ مولا کی زندگی ہی میں چونکہ مولا کے ہاتھ میں جب حکومت آئی اور مولا نے مال نہیں دیا اس کی بنا پر وہ امیر شام کے پاس گئے مال دنیا طلب کرنے یہ ساری روایات جھوٹی ہیں جناب عقیل جلیل القدر صحابی رسول تھے علماء رجال نے آپ کا تذکرہ کیا ہے آپ سے روایات نقل ہوئی ہیں نبی اکرم بھی جناب عقیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے جناب عقیل جو سوال کیا ہے بہن نے جناب عقیل امیر شام کے دربار میں گئے تھے لیکن جو معتبر روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر شام سے سلح کر لی اس کے بعد گئے تھے اور کس لیے گئے تھے امیر شام کے مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے فضائل اور مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ نہیں بلکہ اپنے بھائی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے عقیل ابن ابی طالب امیر شام کے دربار میں گئے تھے بہت شکریہ اس اگلہ سوال لیتے میرا نام عبدالحی ہے میں رجیستان سے بھوڑ رہا ہوں میرا سوال وہی ہے جو ابھی میں نے کہا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ سلام جو آج کی دنیا میں لے چل رہے ہیں دیوبندی بریلوی الہ دی سیا تو آپ صلی اللہ سلام کیا تھے سابعہ اکرام کیا تھے کیا تھے سنی تھے بریلوی سے دیوبندی سے یہ میرا ساب اللہ جواب قرآن ابھی کے تحت ہونا چاہیے ہمارے بھائی کی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح روایات سے فیصلہ ہو کہ سرکار ختم وطبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مسلق سے تعلق رکھتے تھے یہ نبی اکرم دین اسلام لے کر آئے بے شک جب نبی اکرم دین اسلام لے کر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم خود مسلمان تھے دین اسلام لے کر آئے ہیں یہ جتنے بھی فرقیں ہیں یہ سب بعد میں بنے ہیں نبی جو دین دے کر گئے وہ اسلام اور نبی کے ساتھ جب لوگ تھے اس وقت بھی یہی ایک تھا سب مسلمان تھے اس وقت نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی برعیلوی تھا جیسے سوال کیا صحابہ اکرام کیا تھے صحابہ اکرام بھی چونکہ نبی کے بعد بنے ہیں اور قرآن مجید میں جیسا کرشاد ہوتا ہے یا ایوہ اللذین آمن اتقل لا حق تقات ولا تموت اِلَّا وَأَنتُم مسلمون اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے اور ولا تموت انا تم دنیا سے نہ جاؤ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کی آیت حکم دے رہی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ مسلمان رہو اسلام پر مرو تمہاری موت اسلام پر ہو تو یہ سارے فرقے بعد میں بنے ہیں نبی اسلام لائے اور اسی پر نبی کی وفات واقع ہوئی ہے یہ تو فرقے ہم نے بنائے ہیں آئیے اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم جاغیت بھائی اور مولانا صاحب میں سولہ پر محمد سیاج بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے سور البکر کو پڑھنے سے گھر میں ایک شیطان نگ داکیل ہوتا اور گھر میں برکت آجاتی ہے تو اس سور کے چھالیس روپو اور دو سو چیاسی آیت ہیں تو اس کو پورا پڑھنا چاہیے کہ کھم کر کر بھی بڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے خدا دی یقینا قرآن مجید کی تلاوت گھر میں باعث برکت ہوتی ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کرے بہرحال بھائی کا سوال یہ ہے کہ سور بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے دور ہوتا ہے تو یہ پورا سور پڑھا جائے یا مختصر پڑھ کہ کہیں اسے بھی ختم کر دیا جائے جی 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 آپ نے بھی فرمایا قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان اجنہ دور ہوتے ہیں اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں جب ملائکہ آئیں گے تو اس گھر میں برکت آتی ہے جیسا بھائی نے سوال کہ سور بقرہ کوئی قید نہیں ہے سور بقرہ جتنا ہو سکے سور بقرہ سے یا قرآن سے جتنا ممکن ہو تلاوت کریں جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سوال میں انعیت بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس کے نام لے سکتی ہے ہماری ہندوستانی کلچر میں یا دوسرے ممالک میں جہاں سے اسلام ہندوستان آیا وہاں پہلے نام نہیں لیا جاتا تھا لیکن اب شوہر کا نام لیتے ہیں تو اس میں کیا شریعی طور سے کوئی حرج ہے شریعی طور پر کوئی قباہت نہیں ہے شوہر بیوی کا نام لے سکتا ہے بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے لیکن دونوں کے درمیان ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے بہت شکریہ آپ فرمائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم آزم بھٹے بھٹے شریعی زہرہ ملاحظہ یہ بتائیے کہ ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کی شادی پر لے ہے اور سیاہ مذہب کی ہے اور وہ ہمارے اسلام سے خارج ہے نہ نماز آرہی ہے نہ کلمہ آرہ ہے نہ جہ گوزو آرہ ہے نہ نماز نظر نیاز کا طریقہ معلوم ہے چاہ ہم لوگ اس کو گوارہ کر سکتی ہیں اس کا جواب ہم دیجی خدا حافظ بارہا یہاں سے علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شادی کے لئے کفو اور ایمان شرط ہے ہم ایسے خاندان میں جو کہ مسئلح اہل بیعت سے تو تعلق رکھتا ہو لیکن دین کے بارے میں بلکل صفر ہو نہ دین پتا ہو نہ اس کو دین کے احکام پتا ہو ایسی جگہ پر اپنے گھر کے افراد کی چاہا لڑکی ہو چاہا لڑکا اس کی شادی کر سکتے ہیں دیکھئے یہ تو ہے کفو ہونا چاہیے لیکن ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ کہ اگر ایسی لڑکی آ گئی ہے تو اب اس کو نہایت ہی پیار و محبت سے اسلام احکام اسلام بتائیں ایسے موقع پر اس طرح سے اس کے ساتھ پیش نہ آئے کہ وہ تارچر ہو زلیل نہ کریں نہیں جانتی ہے ایسے ماحول سے ایسے معاشرے سے آئی ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہ کہ جس معاشرے میں آئی ہے جہاں پر یہ سب باتیں ہیں سکھائیں پیار محبت سے اور اختلاف برپا نہ ہونے دیں سیرت اہل بیعت پر پیار محبت سے سمجھائیں تنز اور لاؤں میرا بھائی پی وی آر سینیما میں کام کرتا ہے کیا وہ جائز ہے ایسا کام جس جو شریعت منع کرتی ہو جیسے پی وی آر میں کام کرتے ہیں بھائی یا جتنی بھی ایسے کام ہیں جتنی بھی ایسے بزنس ہیں جتنے بھی ایسے نوکری ہیں جس میں حرام کشائبہ بھی ہو کیا اس میں ایک مومن کے لئے کام کرنا جائز ہے نہیں بلکل جائز نہیں آئی اسے کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوں دیکھتے یہ کیا کہہ رہے ہیں جس لباس کو پہن کر ہم نماز پڑھ اس کا خمس نہیں نکلا تو کیا وہ نماز صحیح ہے جی چونکہ جہاں پر لباس کے شرائط بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ لباس مباہ ہو یعنی غزبی نہ ہو غزبی لباس کے لئے جو حکم ہے کہ اگر جان رہا ہے کہ یہ غزبی لباس ہے جان بوچ کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہے بہت بہت شکریہ آغا اس ساتھ میں دیکھتے یہ کیا کہہ رہے آغا میں اپنے بچپنے کی بات کروں تو ہم سالوات جو محمد علیہ صلی اللہ پڑھتے تھے وہ ایک سانس میں پڑھتے تھے اللہ صلی محمد وآل محمد لیکن اب جو سلوات اس زمانے میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہ صلی محمد وآل محمد صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے پڑھنا تو دونوں صحیح ہے اللہ صلی علی محمد رگ وآل محمد اور اللہ صلی علی محمد وآل محمد علماء کہتے ہیں کہ آل محمد پر درود بھیجنے میں توقف نہ کریں جس طرح سے محمد پر درود بھیجا صلی اللہ وآل محمد یعنی محمد اور آل محمد میں فصل پیدا نہ کریں ساس کو توڑ کر توقف دے کر فصل پیدا نہ کریں بلکہ ایک ہی ساس وہ بھی پڑھنا صحیح ہے لیکن بہتر بلا فصل پڑھنا زیادہ بہتر ہے بہت بہت شکریہ اسے ساتھ اگلا سوال لیتے میرا نام سلمہ اور میں بینگور سے بات کر رہا ہوں میرا کوش یہ کہ اتحاد کی اوپر ہے کہ آج کل مولانا اتحاد کی بات کرتے بے شک کہ اتحاد بہت اچھی چیز ہے کہ اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی سنی علماء کے پیچھر شیعہ علماء نماز پڑھتے ہیں ہم نے بہت ہم دیکھا ہو سکتا ہو بھی کہ شیعہ علماء نے پڑھائی نماز تو ایسے بہت سے جو یوت ہیں ان کا تینہ ہے کہ ہماری قوم سے ذلت ہو رہی ہے کیا اتحاد کے لیے ہم یہ گوارہ ہے یا اسلامی جو ہماری عزت ہے اس کو کھو دیں اتحاد کے موضوع تفصیل کریں کیونکہ اگر اس طرح کے اتحاد کرنے جائیں گے کہ اس سے کہیں گے کہ تم میرے عقیدے پہ آ جاؤ یا یہ کہ میں تمہارے عقیدے پہ آ جاؤ تو یہ تو ممکن نہیں کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے حالانکہ اگر یہ ہو جائے تو یہی اصل اسلام ہے جو نبی اکرم اسلام لے کر آئے تھے وہ ایک تھا سب ایک عقیدے کے ہو جائیں اور قرآن بھی یہی کہ رہا ہے بہت شکریہ تفصیل کا چونکہ یہاں موقع نہیں ہوتا اس لئے تفصیلا جواب نہیں تو مختصر جواب یہ ہے کہ ہم کو اتحاد برقرار رکھنا چاہیے اپنے ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اگر نکاح کے بعد یہ علم ہو جائے کہ لڑکا یا لڑکی دماغی توازن اس کا صحیح نہیں ہے یعنی عام لفظوں پاگل ہے تو کیا وہ نکاح صحیح ہے جی اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر نکاح کے بعد یہ معلوم ہو مرد نیوی لڑکا یا لڑکی میں چھ عیوب میں سے کوئی ایک عیب پایا جا رہا ہے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے پہلا عیب یعنی یہی دیوانگی جو سوال کیا ہے اگرچہ وہ دیوانگی کبھی کبھار ہو تو اب یہاں پر طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے نکاح فسخ ہو جائے گا دوسرے یہ ہے کہ جزام ہو جس سے پہلے نہ بتایا ہو چھپا رکھا ہو اور شادی کے بعد پتا چلے تو ایسی صورت میں طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے نکاح فسخ ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ فرمائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے حسن امام بول رہا ہوں میں سلام علیکم مہاری مہارشتہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی بھی امام باڑے میں ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر صدقہ دیتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صدقہ 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 لوگ ہی لے سکتے ہیں یا صدقہ جو اگر صدقہ دے رہا ہے تو اس کو ہم باقی لوگوں میں نہیں باٹ سکتے تو کیا یہ صحیح ہے ہماری یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایک غلط فہمی ہے کہ عام صدقہ جو ہم نکالتے ہیں وہ صدقہ غیر صدقہ 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 نہیں دے سکتے یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھئے صدقہ دو طرح کا صدقہ 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 نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن صدقہ خود صدقہ اور غیر صدقہ دیا جا سکتا ہے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ امام بارے جاتے ہیں وہاں پر جو مستحقین ہوتے ہیں کچھ خیر صدقہ دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ صدقہ صرف سید کو دیا جا سکتا ہے نہیں سید کا صدقہ تو سید کو دیا جا سکتا ہے غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے چونکہ یہ مستحب صدقہ ہے غیر سید کا بھی صدقہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے بہت بہت کی تھی تو بخار آجانے کے وجہ تھے تھوڑا اس کے پورے باری ایک جم ہو ہو گئی کسی بھی ہاتھ پیر کوئی چیز کام نہیں کرتا چل نہیں پاتی ہے اس کا ہاتھ کچھ کام نہیں کرتا ماللہ صاحب اس کے نماز تو واجب ہو گئی ہے تو کس طرح سے ہم پڑھائے کیا کریں بتائیے یہ ہوں کو اور دعا کیجئے گا میری بیٹی کی اس کو شفا ملہ سلام اللہ اللہ شفا ہم سب دعا کرتے کہ آپ کی بیٹی اور اس طرح جتے مرزائی مومین مومنات ہیں اللہ تعالی ان کو شفا کلی عطا فرمائے بحق محمد اور آل محمد یہ بچی جو معذور ہے بچپنے سے اب بالغ ہو گئی ہے اور نماز کے لئے اس کے کیا شرائط ہیں اب بالغ ہونے کے بعد نماز یا دوسرے بھی احکام واجب ہیں جتنی استطاعت ہو جتنی طاقت و توانائی ہو اس کے مطابق بہن نے نماز کے حوالے سے سوال کیا ہے لہذا وہ محذور ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی ہے تو وہ اور گر جتنی کرouts بھی نہیں ہے تو بائیں کر جتنی طاقت ہو جس طرح سے نماز پڑھ سکتی ہو اس لحاظ سے وہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا خدا کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں بحق فاطمہ وعبیہ وبعالیہ وبنیہ والسر المستعودعی فیہا جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفائع عاجل و کامل نائک فالہی آمین آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرا نام سید جافتی اور میں اور انسیتی ناکو شاید بھو رہا ہوں جاوے بھائی اور مولانی صاحب سے ایک سوال ہے ایک مسئلہ آیا ہے کہ مرگی زباہ کرتے وقت غیر ارادتاں گردن الگ ہو جائے تو کیا وہ مرگی حلال رہی گی حرام جواب انہیں سرمائے خدا حافظ شکریہ غیر ارادتاں یا ارادتاں دونوں صورت میں اگر ہم زبیحہ کر رہے ہیں اور پوری گردن جدہ ہو جائے جانور کی تو کیا وہ جائز ہے کھانا جی جانور کی زباہ کے سلسلے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی روح نکلنے سے پہلے جان نکلنے سے پہلے اس کا سر جدہ نہیں کرنا چاہیے سر کا جدہ کرنا ناجائز ہے لیکن اگر سر جدہ ہو جائے تو وہ حلال ہے حرام نہیں ہے یعنی خود مرگی یا کوئی بھی جانور ہو ایک تو یہ ہے پہلا حکم یہ ہے کہ احتیاطاً بنا بر احتیاط جان نکلنے سے پہلے اس کا سر جدہ نہ کیا جائے لیکن اگر سر جدہ ہو جا رہا ہے تو بھی وہ مرگی حلال ہے مثلاً چھوری تیز تھی یا لا پروائی کی بنا پر سر جدہ ہو گیا تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے شکریہ اگلا سوال میرا نام شبی ادباس ہے اور ہم پیزہ واسکر رہنے والے ہیں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان خود اپنی نظر میں ایک کوئی گناہ کر دی جائے تو اسے کس کا پہ ماں کی مانگنا چاہیے یعنی جانداری کے لئے پیچھا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی گناہ سر جد ہو جائے جس کی وجہ سے خود احساس ہو جائے کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کر دیا اور پھر اس کے پاک استغفار بھی کرتا ہے پیزہ واسکر اپنی نظر میں دی رہا ہوا ہے تو کیا کس میں سلام آلے کیا انسان اگر گناہ کا مرتقب ہو گیا ہو اور اب شرمندہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے جب بھی انسان متوجہ ہو جائے چونکہ معصوم نہیں ہے معصوم کچھ ہی ہستیاں تھی تو وہ مایوس نہ ہو اور قرآن نے بھی حکم دیا ہے لا تقنت من رحمت اللہ خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں گلگڑاتے رہیں روتے رہیں جو گناہ کیا ہے اس سے جو لذت ملی ہے اس قدر روئیں اس قدر گلگڑائیں کہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے اللہ غفور ہے رحمان ہے رحیم ہے رعوف ہے لہذا وہ بخش دے گا بخشنے والا ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ انسائل کا بھی سوال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں سلام علیکم میں کانپور سے بولنا ہوں محمد اقبال قرائشی حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے وَلْأَصْرِ إِنَّلْإِنْسَانَ لَتِيخْخُسْر تو خُسْر کے معنے ہوتے ہیں نکھتان والا یعنی کہ خسارہ خُسْر کے معنے خسارے گئے اب اس کی نکال ہم ایسے جو دینا چاہتے ہیں جیسے خمد خمد کے معنے تاریب ہو گئے اور ہم دو ہم دو کے معنے ساری تاریخیں زیادہ ہو گئیں جیسے الحمدللہ یعنی کہ ساری تاریخیں اللہ کی تو میرا اتنا سا سوال ایک بات یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ خُسْر کے معنے جب گھاٹے کے ہیں اور امیر بولتے ہیں اسے کمانڈر ہوتا ہے جیسے ہمارے وہاں امیر المومنی یعنی کہ سارے مسلمانوں کے امیر کمانڈر تو اگر ان دونوں ناموں تو ہم میاں رہے ہیں امیر خُسْروں تو امیر خُسْروں کا سیدھے سیدھے آ رہا ہے وہ کمانڈر جو سکتے زیادہ دھاٹا دینے والا ہو تو اس نام کی ہمیں جو ہے کسری کر کے پوری بات بکائیں اور دوسرا وہ نام ایک ہے جیسے قلب جواد صاحب کا نام یا قلب صادق صاحب کا نام ہے تو چھوٹے کاف سے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ آیا ہے قلب کے معنی پتے کے اور بڑے کاف سے جو قلب ہے اس کے معنی پھل کے ہوتے ہیں تو ایک موٹیز مثال ہے کہ قلب کے معنی جو پتہ ہو گیا اور قادق کے معنی سچا ہو گیا تو اگر ہم اسلام کو دونوں ملا رہے ہیں قلب قادق تو سیدھے سیدھے ہو رہا ہے سچا پتہ تو اس کی ہمیں تطریق کر کے ہم چاہتے ہیں جواب ہمیں دیں اور ہم مطمئین ہونا چاہتے ہیں میں کانپوک سے محمد اقبال قرآن کی بول رہا ہوں ہماری یہاں جو خسر کے معنی لیے جاتے ہیں جس کو انگلیش میں ٹوٹل لاؤس کہتے ہیں ٹوٹا مکمل نقصان یہی شاید اس کا مفہوم بھی ہے اور علماء علام نے علماء کبیر نے یہ فرمایا بھی ہے لیکن امیر خسرو جو نام ہے اس سلسلے میں بھائی سوال کر رہے ہیں دوسرا سوال جو ہے ان کا ہماری یہاں مسئلہ کے اہل بیت علیہ السلام میں قلب حسین قلب عباس قلب صادق قلب عابد اور قلب حسنین اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں جس کے معنی لگوئے معنی لے رہے ہیں ڈکشنری کے معنی لے رہے ہیں لیکن جو اس کا مفہوم ہماری یہاں لیا جاتا ہے علماء اکرام نے جو نام رکھے تھے اور صرف علماء نے نہیں بلکہ علماء نے اپنی اولاد کے نام بھی یہ رکھے تو یہ نام کیوں رکھے اس کا مقصد کیا ہے اس کا بتا دیجئے لیکن اسی کے ساتھ میں پھر میں بھی سوال کروں گا کہ عالی کہتے ہیں اللہ کو اور اللہ بغیر ماباب کے پیدا ہوا ہے تو پھر یہ ابو العالی کہا ہے یہ بھی بتا دیجئے یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے پہلی چیز یہ عرض کر دوں کہ بھائی نے امیر خسرو کے لیے اور اسی طرح سے سورہ حمد سے الحمدللہ لیا کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب ایک نام کے لیے ہم قرآن سے آیت لے کر کے آئیں اور اس معنی کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے ہاں جو امیر خسرو کا ہے کبھی بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی نہیں ہوتا ہے ماں باپ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں امیر خسرو جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہاں جو یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ قلب جواد یا قلب صادق یہ جو نام رکھا جاتا ہے قلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں اور صادق کے معنی سچے کے ہوتے ہیں دیکھئے آپ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے موصوف صفت صفت موصوف اور ایک ہوتا ہے مضاف مضاف علے یہ جو نام علماء نے اپنے بچوں کے رکھے ہیں قلب الصادق یا قلب الجواد یا قلب الحسنین یا قلب عابد یہ اس معنی میں نہیں جو بھائی لے رہے ہیں قلب الصادق یعنی سچا کتہ نہیں موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہاں پر مضاف اور مضاف علیہ ہے قلب کے معنی کتے کے بھی ہیں شیر کے بھی ہیں لیکن یہاں پر توجہ اس بات پہ دینا ہے کہ جو ہم ہمارے علماء نے نام رکھے یا ہمارے ماباپ نے نام رکھے اپنی اولاد کے قلب صادق یا قلب جواد یا قلب عابد یا قلب حسنین یہ عیم معصومین کی طرف نسبت دیتے ہوئے قلب جواد جواد امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب ہے جیسے تقی ہے ویسے ہی جواد ہے تو قلب جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا گویا کتہ اگر ترجمہ کریں گے ان کا وفا دار ہاں اس سے یہاں قلب سے مراد وفا لے رہے ہیں یعنی گویا غلام لے رہے ہیں امام جواد کا غلام اسی طرح سے دوسرے بھی جو نام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام حسنین علیہ السلام کا غلام تو یہ ائم معصومین کی طرف نسبت دی گئی ہے جس سے وفا مراد لے رہے ہیں غلامی مراد لے رہے ہیں کہ اگر ہم ائمہ کے لیے ہمارے ماباپ یا علماء نے نام اپنی اولاد کے رکھے ہیں کہ ہمارا بچہ امام کے لیے ایک سگ ایک کتے کی طرح سے ہے یعنی اس طرح سے ائمہ کے اعتبار سے وفا یعنی گویا غلام میرا بچہ بنے اس حساب سے یہ نام رکھے گئے ہاں اگر جیسے بہت سے نام رکھ دیے جاتے ہیں مثلا جیسے قلب جہاں یہ غلط ہے اب قلب جہاں کا مطلب ہو گیا کائنات کا جہاں کا کتہ یہ غلط ہے لیکن اگر ان ہستیوں کی طرف نسبت دے کر کہ یہ نام رکھا جا رہا ہے تو اچھا نام ہے کہیں سے کوئی قباہت نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال کن کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز جماعت میں دیر سے پہنچنے سے کیا نیت کرنا ضروری ہے جی مبتلات نماز بارہ ہیں جن کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے ان میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں اور باقی کتاب میں توضیل مسائل میں ہے جو بہت ضروری ہیں نماز سے پہلے کچھ شرائط نماز ہیں اگر شرائط نماز میں سے کوئی بھی شرط فاقد ہونا پائی جائے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کی حالت میں کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے بولنے سے ہسنے سے گریہ کرنے سے یا دو رکتی تین رکتی نماز میں شک ہو اور اس کے علاوہ بھی کچھ شک ہیں کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے رکن کی کمی اور بیشی سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے نماز کی حالت ہی بگڑ جائے تو یہ سب چیزیں ہیں جو مبتلات نماز ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور جو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ تاخیر سے پہنچے تو اسی صورت میں جماعت کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں ہاں تاخیر سے پہنچے یہاں تک یہ ہے کہ اگر چار رکتی نماز ہے اور امام چوتھی رکت کے رکو میں ہے تو وہ اگر اس کو ہے کہ ہم امام کو رکو میں پا جائیں گے تو وہ نیت کر کے جماعت کی نیت کر کے نماز میں رکو میں شریک ہو جائے اس کی ایک رکت شمار کی جائے گی یہ حکم پنجگانہ نمازوں کے لیے ہے لیکن جمعہ کی نماز کے لیے یہ ہے کہ اگر دوسری رکت میں پہنچا اور اس وقت پہنچا کہ جب امام رکو میں ہو دوسری رکت کے رکو میں ہو تو وہ شریک نہیں ہو سکتا ہے ہاں دوسری رکت کے رکو میں جانے سے پہلے یہ نماز جمعہ کے لیے ہے وہ اگر پہنچ گیا ہے تو نیت کر کے نماز جمعہ میں شریک ہو جائے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم میں مرکیہ بول رہی ہوں میرٹ سے میرے سوال یہ ہے کہ میں ہر بار کوشنز کرتی ہوں پر میرے کوشنز کا آنسر نہیں آتا ہے میرے سوال یہ ہے کہ میری شادی کو دو تھا لوگ ہیں اور مجھے اب تک کوئی بچہ نہیں ہے ہوتا کہ تو آپ ایسی دعا بتاتے لیے گی ٹھیک ہم میرٹ کرو اور خدا نبی دعا سنگلی خدا حافظ بہت سی بار بہن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے سوالات کئی افراد کرتے ہیں ناظرین کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جواب دے دیے جاتا ہے حتماً اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ شادی کو دو سال ہوئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے اس کا جواب دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کسی اور بہن نے سوال کیا ہو لیکن آج پھر سے جواب دیا جا رہا ہے کہ آگا اس کا کیا آجانا تدارک کیا جائے قرآن مجید میں بھی بہت سی آیتیں ہیں جس کے لیے ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ اولاد کے لیے مفید ہے اس سے پہلے میں نے بھی جواب دیا وہ آیت بھی بتائی ہے لیکن اس کے علاوہ بلکل سادہ وظیفہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے ہر روز چودہ بار ناد علی کبیر کی تلاوت کریں اللہ تعالی ناد علی کے تفیل میں اور اس میں جو الفاظ کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کے صدقے میں صاحبِ اولاد کر دے گا انشاءاللہ بہت برشکریہ آگے بڑھتے ہیں میں تعالی ناد علی کے لیے محمد عبدال جائے دی اور جو کہت بولا ہوں میرا سوال یہ ہے کبیلہ سے کہ ہمارے گھر کے بہار برابر میں بلکل پیچھے پشت پر جارانی مسجد ہے اس میں جماعت نہیں ہوتی ہے کہ ہم آدمی آتے ہیں اور اس کے پڑاؤ میں ہی دوسری مسجد ہے بڑی مسجد جماعت مسجد وہاں جماعت ہوتی ہے تو اب ہمارے لیے کہاں فرض ہے کہ ہم کہاں نماز پڑھیں جماعت سے نماز پڑھیں یا اپنی فرازہ الگ پڑھیں الگ نماز پڑھیں سبلاش کا جواب دیں اسلام علیہ وسلم دھر ایک پشتینی مسجد ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی ہے بغل میں ایک اور مسجد ہے جہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے نماز پڑھنا کہاں بہتر ہے دیکھئے بہتر کی بات ہے تو جہاں پہ نماز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے جماعت کا بھی ثواب ملے گا اور اگر جامعہ مسجد ہے تو وہاں پر مومنین زیادہ ہیں جتنی مومنین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اس کے مطابق ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے لہٰذا جامعہ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے لیکن کبھی یہ صورت بنتی ہے کہ یہ ایک مسجد ہے جو ویران پڑھی ہوئی ہے سارے ادھر چلے جائیں گے تو یہ مسجد ویران ہو جائے گی کوئی نمازی نہیں ہوگا اور مسجد کا آباد رکھنا یہ بھی ضروری ہے لہٰذا اس صورت میں جو محلے کی مسجد ہے یا گھر کے پیچھے مسجد ہے وہاں پر پڑھیں یہ بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ ناظرین قرام اس کے ذات جارہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ ابھی حاضر ہوتے ہیں آپ کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہی چینل ون